کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار کی شنگنج میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا جس کو آپ پیدا کریں گے اور آپ یہاں سے نہ جاوید کو کامیاب کریں گے نہ ماسٹر کو کامیاب کریں گے بلکہ اس بار آپ تمام متحدہ طور پر ایک خابل اور ایک مہنتی اور ایک غیوب اخترالیمان کو اپنا نیا ممبر آف پارلمنٹ بنا کر سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ دلوی کو روانہ کریں گے مجھے یقین ہے ان نوجوانوں کے چہروں کو میں دیکھ رہا تھا یہاں پر بیٹھ کر اور ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد مجھے کتمنان بھی ہوا کہ ان چہروں پر ان چہروں کے پیشانیوں پر کوئی بل نہیں تھا وہ مطمئن ہے اور ساتھی ساتھ وہ بیچائن ہے چھبیس تاریخ کے لیے کیونکہ نوجوانوں آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی اگر کسی نے شروع کی تو منلس اتحاد المسلمین نے شروع کی یقیناً مرہوم تسلیم صاحب نے اپنی زندگی میں اس کام کا آغاز کیا تھا مگر منلس اتحاد المسلمین نے سیمانچل کے انصاف کی لڑائی کو اپنایا ہم نے بیہار میں اگر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو سیمانچل کی انصاف کی لڑائی سے ہم نے آغاز کیا لفظ سیمانچل نہ راجت بولتی تھی نہ کانگریس نہ جی ڈی او بلکہ منلس اتحاد المسلمین نے سیمانچل کی نا انصافی کی بات کی تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سیاسی شعور اپنے آپ میں بیدار کیا آج سے دو یا تین دن پہلے جب نریندر موڑی پورنیا کو آئے تو ان کو بھی حالت مجبوری میں سیمانچل بولنا پڑا تو یقیناً ہم نے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہم نے اس علاقے کو سیمانچل کے نام سے جب پکارنا شروع کیا اب ہر پارٹی سیمانچل کے نام سے بھارت کا یہ سب سے پسماندار پچھڑا علاقہ آئے اور اس کی انصاف کی لڑائی اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب آپ اپنے اوٹوں سے ایک متحریک اور فعل اور ایک ایماندار اور مہنتی شخص کو کشنگن سے اپنا امپی بنا کر دلی کو بھیجائیں گے آپ نے جاوید صاحب کو موفہ دیا اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ رتن پارلیمان نے کشنگنج کی جنتہ کے لیے کشنگنج کی عوام کے لیے ماں اور بہنوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور آج بھی کانگریس پارٹی کے پاس کشنگنج میں کوئی دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو اوٹ دے دو ہم سیکلر پارٹی ہیں ہم خلاں کام کر دیں گے ایم آئی ایم پارٹی کو مت دو ورنہ بی جے پی آ جائے گی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جاوید صاحب ناکارہ ایم پی ثابت ہوئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کی ایک جلسے میں کانگریس کے کل ہن صدر جناب خرگے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں سابقہ رکنی اسمبلی توصیف صاحب نے جنتہ کے سام میں یہ کہہ دیا کہ جاوید صاحب آپ آپ نے کشنگنج کی جنتہ کے لیے اور آپ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے بولا تھا نا یہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں جب انہی کے پارٹی کے ایک ذمہ دار خائد یہ کہہ رہے ہیں لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید تم نے کام نہیں کیا اور تم غیب تھے تم نظر نہیں آئے تو ایک معنوں میں کانگریس پارٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جاوید نے کام نہیں کیا کشنگن کی جنتہ سے ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئیں اور پھر میں آپ کو ایک چیز ایک اور چیز یاد دلانا چاہوں گا جب کوویڈ میں لوگ پریشان تھے آپ نے جاوید کو دیکھا یا اخترالیمان کو دیکھا بتائیے آپ جب کوویڈ میں لوگ پریشان تھے بیمار تھے سیمانچل کی عوام اگر حیدر آباد میں پسیوی تھی ممبئی میں پسیوی تھی تو ان کو واپس لانے کا انتظام یا ان کی کوشش کرنے کا انتظام اگر کوئی کر رہا تھا تو جاوید نہیں کر رہے تھے اخترالیمان کی خیادت میں منلس کر رہی تھی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب توصیف صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جاوید ناکارہ ہے تو بہدر گنج کی جنتہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنے اوٹ کو استعمال نہ کریں جاوید کے لیے کیونکہ یاد رکھئے اگر آپ کا اوٹ ضائع ہوگا تو خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ بی جے پی اور جے ڈی او کو ہو سکتا ہے متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے تب ہی جا کر ہم کی شنگن سے ایک حرکیاتی شخص اخترالیمان کو ہم کامیاب کر سکیں گے آپ ایک ایک اوٹ کو اپنے اخترالیمان صاحب کی کامیابی کے لیے استعمال کریے اور جاوید صاحب نے کہیں پر یہ کہا میں نے ایک جلسے میں کہا بھی صبح میں کہ جاوید صاحب نے اپنے ایک انٹریو میں یا بھاشن میں کہا کہ انہیں پانچ سال میں کی شنگنج کی پارلیمنٹ کونسٹنسی میں انہوں نے دیڑھ لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے دیڑھ لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے اب ہم تو کانگریس پارٹی سے کہیں گے کہ آئندہ جب اولمپکس ہوگا اس میں چلنے کا ایک گول میڈل ہوتا ہے جاوید کو بھی جا دو جاوید گول میڈل جیت کے لالے گا انڈیا کے لیے کوئی پانچ سال میں دیڑھ لاکھ کلومیٹر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ روز سو کلومیٹر چلنا پڑے گا ہاں گھر سے نہیں نکلتا ہے وہ تو معلوم ہوا کہ جاوید اور موڈی میں لمبی لمبی پھیکنے کا کامپوٹیشن چل رہا ہے کچھ تو دھنکی بات کریے جنتہ کو بے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہ میں نے پانچ سال میں دیڑھ لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے اگر آپ دیڑھ لاکھ کلومیٹر چلے تو دس ہزار کلومیٹر پر ہیدر آباد ہے ہم سے مل لیتے آکے آپ بتائیے آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے ہماری اپیل ہے بہادرگنج کی جنتہ سے کہ آپ اخترالیمان صاحب کو کامیاب کریے یاد رکھئے جب کوئی پارلیمنٹ جاتا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جا کر صرف اس پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے وہاں پر وہ جب پارلیمنٹ کو جنتہ بھیجاتی ہے کسی کو اپنا سانست بنا کر تو امید کرتی ہے کہ ان کی تکلیف کا ذکر کرے گا وہ ان کی لڑائی کرے گا علیگرد مسلم یونسٹی کا مسئلہ ہے جاوید بولتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کے بیہار میں ایک ایم جی ایم کالیج ہے وہ یونسٹی میں تبدیل ہو گیا تو بتا تم نے کیوں نہیں کیا علیگرد کا کام آپ نہیں کیے کام علیگرد کا جس وقت علیگرد یونسٹی کا کیمپس کا یہاں پر افتتا کیا گیا ڈاکٹر مانمون سنگھ کی سرکار تھی آپ کا وزیر آزم تھا یو پی ایک آپ کیا تھا جب کیرل میں علیگرد کا کیمپس مکمل طور پر بن گیا تو یہاں پر سیمان چل میں کشنگن میں کیوں نہیں بنا یہ کس کی ذمہ داری ہے کس نے نہیں کیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ روڈ کا مسئلہ ہے کئی روڈ خراب ہے جاوید کو اس کی فکر نہیں ہے اور پھر یہاں پر بغیر رشوت کے میوٹیشن کا کام ہوتا ہے کیا بتائیے ہم جھوڑ تو نہیں بول رہے ہیں نا بغیر رشوت دیے میوٹیشن کا کام نہیں ہوتا ہر کام کا ایک کمیشن ہے کمیشن کس کے پاس جاتا ہے کمیشن کس کے پاس جاتا ہے اب آپ بتائیے جاوید صاحب اس کو بھی نہیں رکا سکے کچھ نہیں رکا سکے اور پھر ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کشنگنج کا جو ریلوے سٹیشن ہے پورے سیمان چل میں سب سے زیادہ پیسہ وہی کم آتا ہے کشنگنج کا جو ریلوے سٹیشن ہے سب سے زیادہ پیسے وہی کم آتا ہے دوسرے سٹیشنوں کو دیکھیں تو وندے بھارت کی جو ٹرین ہے ہورا سے جلپائی گوری کشنگنج میں نہیں رکتی جاوید صاحب تم اس کو بھی نہیں رکا پائے اگر تم دیڑ لاکھ کلومیٹر چلے ہیں تو تم دس کلومیٹر ریلوے ٹریک پر چل کے سو جاتے کہ میں نہیں جانے دوں گا وندے بھارت کو پورے لوگ نکل کر آؤ جلپائی گوری سے ہورا سے جلپائی گوری ٹرین جاتی ہے نہیں رکتی ہے وندے بھارت کی ٹرین اچھا جاوید صاحب کے گھر کے خریب ایک رمجان ندی ہے اس کا موڈیفکیشن کرنا ہے گھر کے پاس بھی آپ نہیں کرا سکے آپ کے گھر کے خریب ہے آپ نے وہ کام نہیں کروایا اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو کشنگن زلہ بنا انیس سو نووت میں کشنگن زلہ بنا انیس سو نووت میں اس زلے میں ایک لائبرری نہیں ہے ایک لائبرری نہیں ہے آپ کیسے ایم پی کوٹ ڈالیں گے جو ایک لائبرری نہیں بنا سکتا اپنے پارلیمنٹ کانسٹنسی میں اپنے گھر کے خریب رمجان ندی کا مسئلہ ہے نہیں کروا سکے کئی گورنمنٹ کے کالجز نہیں ہیں اسپٹال نہیں ہیں پانچ سال میں جاوید صاحب نے کیا نشاندرہ گھاڑ کے اوپر بریج بنایا کیا مٹیاری کے اوپر بریج بنایا نہیں بنایا جاوید صاحب نے بنایا ہاں بنایا ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا پھر آپ جب یہ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں تو پھر 26 تاریخوں کیا کریں گے اب آپ دیکھتے جائیے یہاں بہادرگنج کے کئی بچے بھارت کے کونے کونے ہوتلوں میں جا کر مزدوری کرتے ہیں برطن صاحب کرتے ہیں اس کی بھی ان کو فکر نہیں ہے اچھا سرجا پوری کو این ایک شر ون میں جاوید صاحب نے لایا سرجا پوری کو این ایک شر ون میں جاوید صاحب نہیں لایا جبکہ تیجس وی ان اور نتیش کو ان نے سپورٹ کر دیا کانگریس پارٹی نے ارے تم ستہ میں تھے دو سال نتیش نے کلاتی دو سال کے بعد ماری تھی نا تم دو سال میں کروا لیتے وہ بھی نہیں کروایا اچھا یہ بتائیے بہادرگنج کو انو منڈل کا موقف دلایا جاوید نے بہادرگنج کو پچیس سال سے یہ مطالبہ آپ کا کہ اس کو انو منڈل کی مانگ کی جا رہی ہے آپ ستہ میں تھے کانگریس مگر آپ نے بہادرگنج کو انو منڈل کا بھی موقف نہیں دلایا تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے بھاگنے والے بھاگ سکتے ہیں مگر ایک بات کا یقین کر لو آپ اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں کشنگنج اور سیمانچل کی لڑائی لڑتا رہوں گا کوئی میرے ساتھ ٹھیرے یا نہ نہ ٹھیرے انشاءاللہ یہ میرا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اب جعوید صاحب کا ایک اگر دیکھئے جعوید صاحب جو ہے بولے کہ ہر دن ایک ایک دن سو کلومیٹر چلے میں اور اخترون ایمان سزائے ہونے سے بچائے ایک سال پہلے کونسی جگہ تھی اخترون کھرکھری بھربری میں ہم لوگ پندرہ منٹ ندی میں چلے کتنی دیر چلے پندرہ منٹ میں اختر بھائی چلے پوری جنتہ کے ساتھ صرف پندرہ منٹ تیجسوی کے پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ اب بریج کا کام شروع ہو چکا ہے تو جعوید اس کو چلنا بولتے جب ہم چلتے ہیں تو تمہارا تیجسوی ہلنا شروع ہو جاتا ہے صرف پندرہ منٹ چلے تو ایک بریج اگر اخترون ایمان چھ مہینے میں سو کلو میٹر چلے گا تو سی ایمان چل کہا جائے گا تو جعوید کے چلنے میں اور ہمارے چلنے میں فرق یہ کہ جب ہم چلتے ہکومتیں ہلتی ہیں درتی ہیں اور جب جعوید چلتا ہے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ چل رہا ہے یا غیب اڑھ رہا ہے تو میرے بھائی چلنے چلنے میں فرق ہے جب ایک مرد مومن چلتا ہے تو باطل کھاپتا ہے جب کمزور چلتا ہے تو باطل بلتا ہے اپنا ہے اس کو جیپ میں ڈال لیں گے تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 اپریل کے دن اپنا ایک ایک اوٹ سیمانچل کے انصاف کے لیے کشنگنج کی ترقی کے لیے وکاس کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے اخترالی ایمان کو اپنا نیا امپی منتخب کریے اور جب اخترالی ایمان دلی پہنچے گا انشاءاللہ آپ تمام کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق ارت و فیل میں تو جاوید بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا بیٹھتا تھا آپ نے جاوید کو دیکھا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے کم دیکھا ہوگا مگر جب اخترالی ایمان اصد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ کو پیغام آئے گا کہ بھارت کے تین دولے بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ اخترالی ایمان بیٹھے گا دنیا دیکھے گی اور ہم طاقتور اختیدار میں کوئی بھی ہوگا اس کو بتائیں گے سی منچلس انصاف کرنا پڑے گا یہ ہے بات پارلیمنٹ جانا اور بیٹھنا نہیں پارلیمنٹ میں جب جا کر بیٹھتے ہیں تو ستہ میں موڈی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو در لگنا شروع ہو جاتا ہے ارے یہ دو مندلس کے ایمپی ہیں مگر پارلیمنٹ کے درو دیوار کو اپنی سچائی سے ہلا دیتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اب کے بار دو نہیں تین جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے نہ تین آپ تمام اخترالی ایمان کو اپنا ایمپی بنا کر کامیاب کریں گے بہدرگن سے انشاءاللہ اللہ آپ کے حوصلہ رضم کو برقرار رکھئے ہمارے اس بھاشن کے بعد آج شام سے شروع ہو جائیں گے جو ہماری صفوں میں جو ابو جہل ابو لہب میر جعفر اور میر صادق کے جانشین ہے وہ ابھی سے شروع کر دیں گے اے اختر اور اسد الدین اویسی کے جذباتی باتوں میں مت جاؤ بی جے پی کو حرانہ ہے میرے بھائی دو ہزار انیس میں کیا یہاں سے جی ڈی او جی تی یا کانگریس جی تی بتاؤ اخترالی ایمان کو آپ نے جو بھی اوٹ دیا نہیں دیا وہ آپ کا فیصلہ تھا مگر اب کی بار آپ کو مپیل کر رہے ہیں کہ اخترالی ایمان کو یہاں سے اپنا ایمپی بنائیے دس سال ہو یا دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کا ریکارڈ اکا تھا اٹھا کر دیکھ لو آپ ٹرپل تلاخ کا قانون آیا پارلیمنٹ میں کیا جاوید نے مخالفت کی یا اسد الدین اویسی نے مخالفت کی بتاؤ سی ڈبل اے کا کالا قانون آیا قانون کے بل کو اسد الدین اویسی نے پھارا یا جاوید نے پھارا بتاؤ ہم کو یو اے پی اے کا قانون آیا جس میں نوجوان سڑ رہے پانچ پانچ سال جیل سے کانگریس پارٹی نے امید شاہ کے بل کی تائید کی کس نے مخالفت کی اسد الدین اویسی اور امتیاز جلید نے مخالفت کی میرے بھائی یہ مندلس نے کام کیا آخری پارلیمنٹ کا سیشن جو جنوری میں ہوا نرندر موڈی نے کہا کہ باویس جنوری کی اہمیت کیا ہے جاوید گولائی سد الدین اویسی بولا بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات میں چیلنج کر رہا ہوں جاوید کو اور یہ ماسٹر کو تم اپنی زبان سے سب بابری مسجد بولو جنتا کے سامنے کشن کنچ کی تم میں ہمت ہے بولنے کی نہیں بول سکیں گے ڈریں گے کانپیں گے ان کی روح نکل جائے گی ان کو دکھے گا ملیک الموت سامنے کھڑا ہے کس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا سنو بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات تین سو بی جے پی کے امپیز کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں سنناٹا ہو گیا یہ کیا کہہ رہا میں نے کہا سچائی کو بیان کر رہا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سچ کو بولوں گا ظالم کو دیکھ کر اپنی زبان میں کامپرمائز نہیں کروں گا ضمیر کا سودہ کرنے والوں کا نام منلسط قحاد المسلمین نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں شبیس تاریخ کے دن ایک تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور اپنا ایک 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 اٹھ سیمانچل اور کشن گنج کے ترقی کے لیے آپ کو پتن کے نشان پر بٹن دمانا پڑے گا اب آجائیے ماسٹر پر اب ماسٹر پر آجائیے ان کا نام ماسٹر مجاہید ہے ہے نام ماسٹر کیوں مولتے ماسٹر کیوں مولتے ان کو مگر ان کا ماسٹر کون ہے ان کا ماسٹر کون ہے ان کا ماسٹر کون ہے زور سے بولو ان کا ماسٹر موڈی ہے جس کا ماسٹر موڈی ہو اور میرا اور تمہارا ماسٹر اللہ ہے تم کس کو اور دوگے نہیں اللہ کے نام کے لیے ماسٹر کہہ رہا ہو ورنہ بولیں گے یہ مذہب کو لے کر آ رہے ہیں ان کا ماسٹر موڈی ہے اور پھر ہر بی جے پی والا کہہ رہا ہے ہم موڈی کے پریوار کے ہیں بولتے ہیں بول ہر بی جے پی والا بول ہے ہم موڈی کے پریوار کہیں ماسٹر موڈی کے پریوار کہہ یاد رکھو ماسٹر مجاہد موڈی کے پریوار کہہ اور اختر علیمان کشنگنج کے غریبوں کے پریوار کہہ ماسٹر موڈی کے پریوار کہہ اور اختر علیمان کشنجنج کے غریب اور مظلموں کے لاکھ کا قانون لائے گا جو موڈی کے پریوار کا ہے وہ سی منچل سے انصاف نہیں کرے گا جو موڈی کے پریوار کا ہے موڈی نے کہہ دیا کہ سی منچل میں گھس پیٹی گھستے ہیں گھس پیٹی کون ہے آپ تمام گھس پیٹی موڈی نے کہہ دیا کیونکہ یہ موڈی کے پریوار کا ہے سی ڈبل اے کا قانون ان پی آر این آر سی سے آئے گا اب یہ ماسٹر جا کر بول رہے ہیں گیان بات رہے ہیں نہیں 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 سی ڈبل اے کا قانون سٹیزنشپ دینے کا ہے لینے کا نہیں ہے ماستر تمہارے باپ کو سامنے لاکر بٹھاؤ اور ہم سے بحث کرو بولو سٹیزنشپ کا قانون سے ان پی آر این آر سی کا تعلق ہے سی ڈبل اے کا قانون سٹیزنشپ کے قانون سے اس کا تعلق ہے اور یاد رکھو ماستر اگر ان پی آر این آر سی ہوگا تو کشن گنج کی کسی گورنمنٹ کی بیلڈنگ پہ تمہارا نام لکھا جائے گا اور کوئی بی جے پی سنگی جا کر کہے گا کہ ماستر کے نام پر مجھے اطراز ہے تو ماستر آپ کو اپنے دادا کا بچ سٹیفیکٹ لاکر دکھانا پڑے گا دکھاؤ گے تم نہیں دکھا پائیں گے کوئی نہیں دکھا پائے گا کیوں موڈی این پی آر این آر سی کرنا چاہتا ہے ہم تمام کو شہریت سے محروم کرنا چاہتا ہے یہ بی جے پی جے ڈی او کے لوگ یہ موڈی پریوار کے لوگ ہیں ہم غریبوں کے اور مظلموں کے پریوار کے لوگ ہیں یاد رکھو آسام میں این پی آر این آر سی ہوا سپریم کورٹ کے بولنے پر بیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے اس میں دو لاکھ مسلمان تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں آسام کا مکھے منتری ہے منتو بسو شرما کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سی ڈبلے خانون کے تحت بھارت کی شہریت دی جائے گی اور وہ دو لاکھ مسلمان کیا کریں گے وہ فارنس کو ٹرائبینل میں اپنا مخدمہ لڑیں گے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ چھبیس اپرل کے جن کشن گنج میں آپ کوئی تاریخ بنانا ہے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو دس سال ہم نے برابر فرقہ پرستیوں کے خلاف ہم نے اوٹ دیا ہے ہم نے فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ جب نتیش کی حکومت بنی اس وقت سپیکر کا الیکشن ہوا تو اخترالیمان اور ہمارے تمام امیلیز نے راجت کا ساتھ دیا تھا دیا تھا نا اختر بھائی سپیکر کے الیکشن میں گبتی سپیکر کے الیکشن میں مگر میں کیوں کہہ رہا ہوں اخترالیمان کو کامیاب کرو میرے بھائی آپ کی آواز کون بنے گا کیا تمہیں جاوید کو اپنی آواز سمجھو گے ماسٹر کو اپنی آواز سمجھو گے یا اخترالیمان کو تم اپنی آواز سمجھو گے فیصلہ کرو بتاؤ تمہاری آواز کون ہوگا اخترالیمان ہوگا یا جاوید ہوگا یا پھر ماسٹر ہوگا اخترالیمان آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لاکر باطل طاقتوں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور کہے گا سیمان چند سے انصاف ہوگا کشنگن سے انصاف ہوگا پان سال میں یہ کچھ نہیں بول سکے کچھ نہیں بول سکتے یہ پارلیمنٹ میں ارے ہمارا باشن ہوتا تو بیٹھ کر سنتے ہیں جاوید کبھی کبھی دل میں خیال آیا کہ جاوید صاحب کچھ تو سیکھ لیتے ہیں ہماری اس بھڑکا و باشن جو ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ میں تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ بادرگنج میں ایک طرف آوٹ چھبیس تاریخ کو پتن چھاپ پر بٹن دوا کر دیجئے پورے اتمنان کے ساتھ جائیے ایک نیا انقلاب سیمانچر اور کشنگن میں پیدا کریے تاکہ پارلیمنٹ میں آپ کی حقیقی آواز جائے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دعاوں اور اوٹ سے اخترالیمان صاحب کو کامیاب کرے گا تو کشنگنج کے ہر پارلیمنٹ کے بیدان سوا میں ایک عافظ اخترالیمان کھولیں گے جہاں پر ایک عدمی بیٹھے گا آپ کی تکالیف کو نوٹ کرے گا اگر اخترالیمان دلی میں سیمانچل کی لائے لڑیں گے تو میری آپ سے عدبن گزارش ہے کہ بہدرگنج کے ان تمام تکالیف اور کشنگنج کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنی سیاسی خیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کشنگنج کے غریب اور مظلوم عوام کی حقیقی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ چھبیس تاریخ کو پتن کے نشان پر اوٹ دیجئے اور ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ دوبارہ جب بہدرگنج کو آئیں گے تو یہاں سے آپ کے امپی اخترالیمان ہوگا انشاءاللہ ہو تعالی تو چھبیس تاریخ کو آسمانوں میں کیا نظر آئے گا باہدرگنج کے کیا نظر آئے گا بتاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ